سبسکرائب کریں ہماری چینل چشتیا میں کھانے کو اور پاس آلی بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے اسلام نے اس کے لئے زکاة کا نظام بھی رکھا ہے کہ آپ زکاة لے کر کرز ادا کر سکتے کوشش کریں بلکہ یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کسی کا پہاڑوں کے برابر قرض ہو اور وہ بندہ بظاہر کوئی اسباب نہ ہو اور نیت کر لے کہ میں نے قرض ادا کرنا ہے تا اللہ اس کے لئے اسباب پیدا فرما دیتا ہے اور بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی بندہ فجر کے بعد یا فجر کی سنت اور فرض کے درمیان سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استقفر اللہ تو اگر پہاڑوں جیسا اس پر قرض ہوگا تو اللہ اس کی ادائیگی کے لئے بھی اسباب پیدا فرما دے گا ہم حرام کی طرف کیوں جاتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہمارے مذہب کے اندر ہر چیز کا حل موجود ہے عبادت ہر چیز کا حل ہے اللہ سے مدد مانگیں اس لئے کہ اگر آپ کو اللہ پر یقین نہیں ہے اور اللہ کے رسول پر آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر آپ کا کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے اللہ پر اس کے رسول پر یقین رکھیں اللہ وہ ہے جس نے بھیق مانگنے والوں کو بادشاہ بنایا ہے اللہ وہ ہے جس نے کلاشوں کو محتاجوں کو داتا بنایا ہے دینے والا بنایا ہے عطا کرنے والا بنایا ہے یہ اللہ کی شانے ہیں تو اللہ پر یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پر مضبوط یقین ہونا چاہیے تو پہلی چیز کہ اگر قرض ہے آپ یہ دعا پڑھیں اللہ سے مدد طلب کریں اور پھر جو ہے وہ اس کی کوشش کریں اللہ ضرور اسباب پیدا فرماے گا دوسری چیز ذہنی دباؤ ذہنی ٹینشن دیکھئے دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو ٹینشن نہیں ہو یہ اور بات ہے کہ جو دنیا کے دانہ لوگ ہیں خوشیار لوگ وہ ہزاروں ٹینشن میں رہنے کے باوجود بھی مسکراتے ہیں اور جینے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ یہ دنیا ٹینشن کا مسئیبتوں کا بلاؤں کا گھر ہے یہاں تک کہ تفاصیر میں آتا ہے بلکہ تفسیر نعیمی میں بھی یہ بات موجود ہے اور بھی مفسدین نے اس کو لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنا چاہا اور فرشتوں کے ذریعے سے آپ کا خمیر چاہے وہ تیار کیا گیا تو جو آپ کا خمیر تھا اس پر ان چالیس دن تک یعنی تھرٹی نائن ڈیس تک دین دنوں تک اللہ نے غموں کی برسات کی جو خمیر آپ کا بن رہا تھا مٹی کا تو اس پر ان چالیس دن تک غموں کی بارش ہوئی اور ایک دن خوشی کی بارش ہوئی یعنی کل ملا کر کے اس خمیر پر چالیس دن تک برسات ہوئی ہے ان چالیس دن برسات ہوئی ہے غموں کی اور ایک دن بارش ہوئی ہے خوشی کی اس لیے آدمی غمگین زیادہ رہتا ہے اور خوش کم رہتا ہے دنیا میں غمگین زیادہ رہتا ہے اور خوشی کبھی کبھی آتی ہے اچھا پہلی بات ہے خوشی آتی ہے اب آتی وہی چیز ہے جو پہلے سے نہیں ہوتی ہے جیسے عید آتی ہے تو عید تو روز نہیں ہوتی ہے عید کا دن خوشی کا دن ہے تو عید آتی ہے روز نہیں ہوتی ہے شب قدر آتی ہے روز نہیں ہوتی ہے شب برات آتی ہے روز نہیں ہوتی ہے شادی کا دن کبھی آتا ہے روز نہیں ہوتا ہے یعنی کہ جو چیز روز نہیں ہوتی وہی تو آتی ہے تو پدا چلا کہ خوشیاں کبھی کبھی آتی ہے اور گم ہمیشہ رہتا ہے گم ہمیشہ رہتا ہے اس لیے کہ ان چالیس دن تک ابن آدم کے خمیر پر غموں کی برسات ہوئی ہے تو آدمی گمگین زیادہ رہتا ہے اور خوش کم رہتا ہے